خانہ مفہوم گندگی غلازت گانہ اس سے زیادہ گندہ ہے ساری فضا علودہ ہو جاتی ہے جو گانہ گادہ ہے گانہ سنتا ہے حضرت پیرانے پیر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ فرماتے وہ خنزیر ہے مفہوم خنزیر سورت خنزیر گانہ سننے والا گانے والا تو ان کو چاہیے تھا یہ احتیاط بتاتے کہ گانہ نہ گاؤ توبہ کر لو غیبت جھوٹ نہیں چغلی نہیں تحمت نہیں ان کو یہ چاہیے تھا دیکھیں بس موں پہ کپڑا لگا کے ہمارا مزاک اڑا آیا ہے اچھا یہ جو بیل ہے اس کو بھی لگاتے ہیں اور عام جانور جو کسی کا چارہ کسی کی فصل کھا رہا ہے اس کے موں پہ بھی ماسک پہناتے ہیں یہ تو صدیوں پرانہ ہے اس لئے ہماری توہین ہے ماسک پہننا ہماری توہین ہے تظلیل ہے ہماری بہرحالی مرا موضوع نہیں ہے مگر اتنی بات تو واضح ہے کہ یہ جھوٹ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ تجالی فتنہ ہے شیطنت ہے یہ کرونا کوئی یہودی یا قادیانی ہے جس نے پہلا حملہ ہی حرمین شریفین پہ کیا اور پہلا حملہ ہی اس نے دین پہ کیا اہلِ دین پہ کیا اگر ہم تسلیم کر لیں علیہ سبیلِ تنزل تسلیم کریں کہ کرونا ہے انہونی انسنی بیماری ہے تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس کا وجود ہے ہے نہیں تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر ہم امت ہیں اپنے نبی علیہ السلام کی تو ہم نے تو آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں دیکھنا ہے کہ اس طرح کی انسنی انہونی بیماریاں کیوں آتی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا جب فہاشی حریانی بے ہیائی بے پردگی گانا بجانا عام ہو جاتا ہے تو اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں فرمایے تشخیص ٹھیک ہے میرے نبی علیہ السلام کا پاکرشاد ہے پھر مجھے فرمایے آٹھ مارچ سے پہلے پاکستان میں کرونا کرونا نہیں تھا آٹھ مارچ کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ میرا جسم میری مرضی یہ تبلیغ والے تھے سارے یہ رائیوینڈ کی جماعتیں تھیں سال پیدل جماعتیں تھیں یہ مدارس کے طلبہ اکرام تھیں یہ علماء اکرام تھیں کون تھے بے حیاء بے غیرت بے شرم بے پرد لوگ تھے پھر کرونا کے آڑ میں جماعتوں کو کیوں ستایا تبلیغ والوں کو کیوں خارنٹینہ میں ڈالا ہے بتائیے سب لیوانہ ہیں بتائیے یہ سب لیوانہ ہیں انہوں نے ہمیں پاگل سمجھائے ہمارا مزاک اڑایا احتقاف پہ پبندی لگائی نماز میں کہا دور دور ہو جاؤ مسجد میں نہ جاؤ جمعہ نہ پڑھو سبب تم ہو تمہاری وجہ سے کرونا اگر ہے تو اس کا سبب وہ لوگ ہے جنہوں نے اجازت دی جن کی حکومت ہے جنہوں نے نگرانی کی جنہوں نے اس کی لیے فضا مہیا کی جنہوں نے ماحول دیا جنہوں نے پہرا دیا ان سب کو کرنٹینہ میں ڈالنا چاہیے بتائیے یہ حجیب بات ہے ہمارے ساتھ مزاک کر رہے ہیں بہرحال دعا فرمائیے عروبِ افتاب ہو گیا ہے اور انشاءاللہ پر شاور حاضری ہے ختمِ نبوت کی اجتماع میں عروبِ افتاب کی دعا ہے اللہم انہذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات و دعاتک فغفر لیم اللہم بارک لنا فیہی وزیدنا منا حلیب حدود ہے بیٹا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم و اغفرہم مرحمہ اللہم اطعم من اطعمنا و سکی من سکانا یہاں مسجد میں ہم حاضر ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مسجد بن گئی ہے قیامت میں وہ زمین ٹوٹنے سے اللہ تعالی بچھائیں گے زمین و آسمان ختم ہو جائے گا پورا جہان ختم ہو جائے گا مگر جہاں مسجد بن گئی ہے وہ جگہ قیامت میں بھی نہیں ٹوٹے گی وہ زمین قیامت میں بھی محفوظ رہے گی آج دو سہرہ چار سدہ مردان اور پشاور کی کشمیر کی مسجدیں مختلف محلوں میں ہیں علاقوں میں ہیں مگر قیامت کے دن یہ سب مل کر مدینہ منورہ میں مسجد نوی شریف کے ساتھ جڑ جائیں گے سبحانہ اللہ اور پھر مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف مسجد حرام شریف کا حصہ بنا دی جائیں گے تو آج مسجدیں دور دور ہیں اپنے اپنے علاقوں میں ہیں اور حقیقت میں یہ ہر مسجد کا تعلق مدینہ پاک سے ہے ہر مسجد کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے مسجد نوی شریف سے ہے مسجد حرام سے ہے بیت اللہ شریف سے ہے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب کو اکٹھا کر کے اللہ جللہ شانہو ان مسجد کی زمینوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے تو جہاں مسجد بن گئی وہ جنت کا حصہ بن گیا یہ جنت کے باغ ہیں جنت کے جنت کے باغ ہیں تو مسجد جنتی باغ مدرسہ محمدی باغ ہے اور مجھے دکھ ہوا ہے باغ اردو پوری سمجھے ایک بات پوچھتا ہوں باغ ہے میرا باغ ہے آپ کا باغ ہے ہمارے چار سدہ میں دوسیرہ میں کون سا پھل ہوتا ہے گنہ بہت امدہ ہوتا ہے گنہ تصیب حاصر سکر گنہ اور کیا فصل ہوتی ہے گنڈوں میں چی ہے چاول بھی سبحان اللہ ہماری فصل کو کوئی اکھاڑے جلا دے کھوٹ دے روند دے ہماری کھیت میں کوئی کوئی ہماری فصل ضائع کر دے دکھ ہوگا نہیں ہوگا ہمارے درخت کوئی کار دے ہمارے پھل توڑ دے دکھ ہوگا نہیں ہوگا فرمائیے ہوگا تھوڑا سا ہوگا بہت ہوگا ہم کہیں گے آپ نے ہماری فصل نہیں کارٹی ہماری کھیت کو آگ نہیں لگائی آپ نے ہمیں آگ لگائی فرمائیے آئیے پھر مسجد جنتی باغ ہے مدرسہ محمدی باغ ہے فرمائیے مسجد جنتی باغ ہے مدرسہ محمدی باغ ہے یہ میرے رب کے باغ ہے میرے نبی علیہ السلام کے باغ ہے ان باغوں میں جو بم دماغہ کرے ان باغوں کے پودے طلبائی کرام ہیں مالی علمائی کرام ہیں جو ان کو شہید کرے جیسے پشاور میں ہوا مجھے بتائیے آپ کے میرے باغ کو کوئی نوچے کوئی توڑے تو میرا اور آپ کا دل دکھتا ہے ان جنتی باغوں محمدی باغوں کو کوئی نقصان پہنچائے گمت خضرہ میں میرے نبی علیہ السلام کا دل ضد بھی ہوتا ہے اب بتائیے اس سے بڑی بدبختی ہو سکتی ہے اپنے نبی علیہ السلام کا دل دکھانا ان کو صدمہ دینا ان کو تکلیف پہنچانا ہم سب کو توبہ کرنے چاہیے یوں معافی مانگنی چاہیے یا اللہ نخلعو و نترکو میں یفجرو یا اللہ ہم معافی مانگتے ہم بے بسے ہمارا دور دور تک ایسے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے بس یہ گزارش کروں گا پھر فرمائیے مسجد جنتی باغ ہے مسجد مدرسہ محمدی باغ ہے ایک مسئلہ پوچھنا ہے جو معالج ہے طبیب ہے ڈاکٹر ہے وہ مریض کو اس کی مرضی کی دوا دے یا مرض کی اگر مرضی کی دوا دے تو فائدہ نہیں ہوگا مزاق ہوگا سب کہیں گے آپ نے وقت ضائع کیا مرضی کی دوایاں نہ دیں مرض کی دوا دیں بس تھوڑی دیل نفیس بات کا ذکر کر کے نماز پڑھتے ہیں پھر میں وہ دوا دیتا ہوں افزل الذکر لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ آزان دے دی ہے آزان ابھی ہونی اچھا یہاں پہ آزان ہو جائے آزان ہو جائے پھر میں وہ نسخہ دے کے دعا مان لیتے ہیں